نمسکر پریمتروں میں جو تسکار کمل آپ سب کا حردی کا بنندن کرتا ہوں آپ کے اپنے اس پیارے یوٹیوب چینل ایشٹرا کمل میں اور اب تک یہ دیا آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے پاس میں جو بیل آئیکن کا بٹن ہے وہ دبا دینا تاکہ ہمارے گیانوردک جانکاری پرنڈ ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس آسکے دوستوں آج میں سادنہ بتا رہا ہوں ایک ایسی سادنہ جو مہاردرا کو سمادھی کی عوستہ میں پرابت ہوئی اور بہت گزب کی سادنہ ہے جس نے اس سادنہ کو ایک بار کر لیا جندگی میں اسے پلٹ کے نہیں دیکھنا پڑے گا کیونکہ پلٹ کے دیکھنے کے لئے ٹائم چاہیے اور اس کے پاس پھر ٹائم نہیں ہوگا کیونکہ آدمی اتنا زیادہ قیمتی ہو جائے گا دھن سے دھانے سے جو کچھ بھی اس کی اچھا ہوگی وہ اچھا اس سنسار میں پرن ہو جائے گی اور سمرد دوان جیون ہو جائے گا اور ایسا وقتی یعنی چاہے اپنے جیون میں تو ہزاروں لاکھوں لوگوں کا بھلا کر سکتا ہے سادنہ کے مادم سے یا اپنے دھن کے مادم سے یا اپنے کوسل بدھی کے مادم سے ہزاروں لاکھوں لوگوں کا بھلا کر سکتا ہے دوستوں یہ بھیرو بھگوان کی اشت بھیرو کی گزب کی سادنہ ہے اشت بھیرو کی ردر بھیرو کی رودر بھیرو کی مہاکال بھیرو کی اس میں کئی پرکار کی جو بھیرو کی سادنہیں ہوتی ہیں ان سب کا سمیلن ہے اور یہ اپنے آپ میں بہت تکشن اور بہت خطرناک شادنہ ہے آم آدمی اس سادنہ کو سمپن کر ہی نہیں سکتا یہ سادنہ سمپن کرنے کے لئے کلیجے میں دم چاہیے اور آدمی ایسا ہونا چاہیے جو نیڈر ہو نربک ہو کسی بھی عوستہ میں ڈر نام کی چیز اس میں نہیں ہو تو ہی اس سادنہ کو وہ کر سکتا ہے شہروں کا کلیجہ ہو تو اس سادنہ کو کیا جا سکتا ہے اس لئے یہ سادنہ اپنے آپ میں بیس کمتی سادنہ اس لئے میں بتا رہا ہوں کہ جو آدمی ویر ہوگا بھئی اس سادنہ کو کر سکتا ہے ہر کسی کے بس کی بات نہیں اب اسے کیا کیسے جاتا ہے اس پر تھوڑی سی چڑچام کرتے ہیں اس سادنہ کو شروع کرنے کے لئے ایک ریڈ کی اڈی ہوتی ہے وہ پہلے لانی پڑتی ہے آپ نے اجین کا نام سنا ہوگا اجین کا بھارت میں سب نے سنا ہوگا سائد اجین میں مہاکال کی جو بسم آرتی ہوتی ہے مہاکال کی بسم آرتی ہوتی ہے نا تو اس بسم آرتی میں کیا ہوتا ہے چتا کی بسم بھگوان سے اوپر چڑھائی جاتی ہے آپ کو پنڈیتوں سے یا پزاری جو وہاں ہوتے ہیں نا ان سے سمپرک کر کے کیسے بھی وہ بسم آرتی کی بسم بہن سے لے کے آنے یہ اس سادنہ کی ریڈ کی ہڈی ہے ایک پوٹلی بھر کے لے آنا جتنی مل سکے اتنے لے آنا یہ بہت جدہ ضرور ری ہے تبھی یہ سادنہ فلیت ہوگی نہیں تو یہ سادنہ فلیت نہیں ہو سکتی دیان رکھیں یہ لے کر کے آنے کے بعد میں دوسری بات اب دوسرا پیرا شروع ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس سادنہ کو شروع کرنے کے لیے آپ کو اشٹمی کا دن چاہیے کرشن پکس کی اشٹمی کرشن پکس کی اشٹمی کے دن سے یہ سادنہ شروع ہوگی اس دن اپنا چدرما اور جو دکبل گریبل ہوتے ہیں وہ سب اچھی طرح سے چیک کر لیں کروالے پندیس سے اور اگر اس دن نہیں ہو تو اگلی اشٹمی کو اگلی کرشن پکس کی اشٹمی کو کر لیں کوئی دکھت نہیں ہے لیکن سادنہ اشٹمی کو اشٹمی کے دن ہی سروع ہوگی وہاں سے سروع ہوگی ہے اکتالیس دن کی سادنہ ہے اس کو کیا کیسے جائے گا وہ میں بتا جاتا ہوں اس سادنہ کے لیے آپ کوئی کمرہ چاہیے گھر میں ہوگی نہیں دیان رکھنا کسی شنشان بیران علاقے میں کوئی کمرہ ہو ایسا اس میں کوئی آتا جاتا نہیں ہو ایک دم بیرانی پڑھا ہو اکیلا وہاں اس سادنہ کو آپ کر سکتے ہو وہاں اس سادنہ کو کرنے سے پہلے اچھی طرح سے دھوکے ساف کر کے کالی گاہ جو ہوتی ہے کالی گاہ کا گوبر لانا پڑے گا اس گوبر سے پرس کو اچھی طرح سے پہلے لیپ لو پرس کو لیپ لیا آپ نے اب کیا کرنا ہے صاحب پرس کو تو لیپ لیا اب پرس کو لیپنے کے بعد میں وہ جو پرس سوگ جائے اب آپ کو اپنا آسن بچھانا ہے آسن کپڑے کا نہیں ہوگا اس سادنہ میں صرف ایک لنگوٹ کالی رنگ کی لنگوٹ میں ہی سادنہ ہوگی اور کوئی کپڑا آپ کے پاس نہیں رہے گا کالی رنگ کی لنگوٹ میں ہی سادنہ کو سروح کیا جائے گا اور جو بسم آپ لائے تھے نا اس بسم کو بچھا کر کے اسی پر آپ کو بیٹھ کر کے اس سادنہ کو کرنا پڑے گا دکشن دیسا کی طرف مک رک کر کے آپ کو اس سادنہ کرنا پڑے گا یہاں سے آپ کی سادنہ شروع ہوتی ہے اس سادھ نام میں ایک بڑا دیپک آپ کو چاہیے مٹی کا اور وہ دیپک چومکھا دیپک بنا لینا پڑے گا اس دیپک پر ہی سب کام ہوگا چومکھا دیپک آپ بنا لیں چومکھا دیپک میں کیا ہوگا جو کلاوہ ہوتا ہے نا اس کی بطی لگے گی اس میں یہ بطی نہیں لگے گی دھیان رکھنا روئی کی کلاوہی کی بطی لگے گی اور تین پرکار کے تیل اس میں مکس ہوں گے اور تین پرکار کے تیل مکس ہونے کے ایک تو چملی کا تیل اور دوسرا جو تیل ہے وہ تیل کا تیل اور تیسرا تیل سرسلوں کا تیل ان تینوں تیلوں کو کیا ہے برابر ماترہ میں لے کر کے دیپک میں ڈال کر کے پھر آپ کو اس دیپک کو پرزولت کرنا پڑے گا دیپک کو کالے اڑد کی ڈیری پر آپ کو استعفت کرنا پڑے گا کالے اڑد کی ڈیری آتے نا کالے اڑد آتے ہیں ان کی ڈیری بنا لو ان کی ڈیری بنا کر کے اس پر آپ کو اس دیپک کو استعفت کرنا پڑے گا اس سادنہ میں سرکشا گہرہ انیواری ہے اس بات کا دھیان رکھیں اور گہرہ بیروں بابا کے منتروں کا چلے گا دوسرے کسی منتر کا گہرہ آپ کو چلے گا نہیں کیونکہ جو سکتی آگے آنے والی ہے وہ دوسرے سب گہروں کو توڑ دیتی ہے صرف بیروں بابا کا مہاکال کا گہرہ وہ نہیں توڑ پاتی باقی سب گہروں کو وہ توڑ دیتی ہے ردرا جب سادنہ کر رہے تھے تو انہوں نے پانچ سرکشا گہرے لگایا تھے پانچ سرکشا گہروں میں تین سرکشا گہرہ انہوں نے توڑ دیا تھا نرسنگ دیو کا توڑ دیا تھا لکشمن کا توڑ دیا تھا اور ہنمان جی کا توڑ دیا تھا لکشمن نے جو لکشمن رکھا کی چاہی کیا آپ کا پتہ ہے اس کا بھی گزب کا سرکشہ گیرہ ہے لیکن بہروں کے گن نے اس کو بھی توڑ دیا نرسنگ دیو جی کے جو سرکشہ گیرہ ہوتا ہے اس کو بھی توڑ دیا ہنمان جی کا جو سرکشہ گیرہ ہوتا ہے اس کو بھی توڑ دیا لیکن وہ دو سرکشہ گیرہ نہیں توڑ پائی ایک تو ماہ کال کا سرکشہ گیرہ نہیں توڑ پائی کالی کا اور دوسرا بہروں بابا کا خود کا سرکشہ گہر ہے وہ نہیں توڑ پائی تو ردرا کہتے ہیں کہ جب میں سادنہ کر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ وہ دو سرکشہ گہروں کے پار رہے گئی اب سرکشہ گہروں کے سرکشہ گہر کے بار سے مجھے پنجا مارنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن اس کا پنجا مجھے تک مہنے پڑا ہے کارن یہ ہے کہ اس سادنہ میں سرکشہ گہر آنے بہت بڑا بنانا پڑتا ہے کارن یہ ہے کہ سادنہ کرتے 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 ایک سمجھ ایسا آتا ہے جب بیراؤ کا کوئی ایسا گھن ہوتا ہے جو آپ کو مارنے کے لیے یا آپ پر پرہار کرنے کے لیے اکرمن کرنے کے لیے گہرے کے بار بیٹھا رہتا ہے وہ پرتکشہ کرتا ہے کہ کب یہ بندہ اٹھے گا کب یہاں سے بار آئے گا اور کب میں اسے سرک میں پہنچاؤں گا بس اتنی سی کہانی اس کی ہے آج جو آپ کو مارنے کے لیے پیٹنے کے لیے پرتاڑت کرنے کے لیے آپ کے بار بیٹھا ہے کل وہی آپ کی اگیا مانے گا آپ کی شیوکائی کرے گا لیکن آج آپ کا نہیں آج اس کا ہے اس لیے آج وہ آپ کو پرتاڑت کرنے کے لیے پریسان کرنے کے لیے مارنے کے لیے سادنہ بھنگ کرنے کے لیے گھرے کے بار بیٹھا آپ کے پرتکشہ کر رہا ہے یہ ایک دن آئے گا ایسا جس دن اپنے آپ آپ کو پتہ بھی چل سکتا ہے کہ باہر کوئی ہے اس دن اس گھرے کو چھوڑ کر کے پوری رات نہیں جائیں سونا ہو تو وہی سو لیں اور پانی وانی پینا مت نے تو رات کو کوئی پیسہ بھی ساب کرنے جاؤ تو ویسے مارے جاؤ گے اس لیے سونا ہو وہی سو جانا آپ اور کچھ ایک چھوٹا سا انہوں پر اور بتاتا ہوں رودرا جب سادنہ کر رہا تھا تو اسے پتہ چل گیا کہ باہر یہ سکتی بیٹھی ہے جوں اس پر اکرمن کرے گی رودرا نے کیا کیا اس گھرے کو چھوڑا نہیں اور رودرا نے کوئی بھوجن کی بھوجن تو گھر جا کیا کرتا تھا اب اس کو پتہ سل گیا کہ گھر تو جا نہیں سکتے لیکن تو کیا وہ رودرا نے پوری رات بھوکے نکالی بھوکے کوئی ان پانی کچھ بھی نکھایا بھوکے رات نکال کر کے اٹھا اور صبح اٹھ کر کے پھر کیا ہوتا چار بجے کا جب سمائے ہو جاتا ہے نا چار بجے کے سمائے ہوتے ہی وہ سکتی گائب ہو جاتے پھر وہ ٹکتے نہیں پھر اپنے لوگ کو پہنچ جاتی ہے تب تک آپ کو سرکشا گھرہ میں رہنا ہے یہ کہانی اس کی ہے آگے سرکشا گھرہ اس میں انیواری ہے دہ رکشا منتر اس میں انیواری ہے دہ رکشا منتر اور سرکشا گھرہ لگانے کی بعد میں اب آپ اس سادنہ کو شروع کریں گے اس سادنہ کو کالے حقیق کی مالا سے شروع کیا جاتا ہے کالے حقیق کی مالا کا پہلے بیوستہ کر کے رکھیں اپنے پاس کالے حقیق کی مالا سے اس سادنہ کو شروع کرنا پڑتا ہے اس میں جو سرکشا گیرا لگے گا اس کو آپ اچھی طرح سے دیان سے پہلے سن لیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ سرکشا گیرا آپ پہلے ہی صد کر کے رکھیں تو آپ کے لئے بڑیا رہے گا سرکشا گیرا ہے اُلٹی خوپڑی مرگٹ مسان بند دے بابا بھیروں کی آن اُلٹی خوپڑی مرگٹ مسان بند دے بابا بھیروں کی آن اُلٹی خوپڑی مرگٹ مسان بند دے بابا بھیراو کی آن یہ بولتے ہوئے پیلی سرسوں سے اپنے چاروں اور ایک بڑا سا گھیرا بنانا پڑے گا اب آتے ہیں بھوگ کیا چڑھایا جائے گا بھوگ کے لئے کیا ہے اس میں پانچ کٹورے چاہیے آپ کو مٹی کے مٹی کے پانچ کٹورے چاہیے ایک کٹورے میں مچھلی ساف کر کے اسے فرائی کر کے مسالہ تیز مسالہ لگا کر کے اور ایک کٹورے میں وہ مچھلی رکھنا ہے دوسرے کٹورے میں جو بکرا ہوتا ہے بکرے کی کلیجی کو آگ پر بھون کر کے رکھنا ہے تیسرا جو کٹورہ ہوگا اس میں دو لڈو اور ایک لاؤنگ کا جوڑا رکھنا ہے چوتھا جو کٹورہ ہوگا اس میں تیز ترات مرچ مسالے کے بڑے رکھنا ہے بڑے نا اڑد کی دال کے بڑے آتے ہیں وہ اڑد کی دال کے بڑے رکھنا ہے اس میں آٹھ اڑد ڈال کر کے رکھنا ہے پانچ ماں جو کٹورہ ہوگا اس میں دیشی سراب جو مہوہ آتا ہے نا ڈرائی فروٹ سے بنتا ہے وہ دیسی سراب آپ لائیں گے مہوہ لائیں گے اور وہ مہوہ پانچ میں کٹورے میں مٹی کے میں آپ رکھیں گے یہ پانچ کٹورے آپ بیراؤ کے اس دپک کے سامنے رکھیں گے کیونکہ اس میں بیراؤ کی کوئی مورتی چھتر وغیرہ کچھ ہوتا نہیں ہے تو یہ پانچ چیزیں آپ کو وہاں رکھنے پڑے گی اب کیا ہے جو دپک ہے نا دپک کی لاؤ پر ہی بیراؤ بابا کا آوان ہوگا یہ سادنا راتی گیرہ بج کے تیس منٹ سے شروع ہوگی اور اس میں جو منطر ہے وہ منطر کچھ اس پرکار ہے منطر ہے ہم شم نم گم کم کم شم کم بھیروا یا پھٹ سواہا ہم سم نم گم کم سم کم بھیروا یا پھٹ سواہا تین بار گروہ سے سن لیں اس کے بعد میں اس منطر کے سادنا آپ کر سکتے ہیں اکتالیس دن کی سادنا جبردست انبو ہوں گے آپ کو بہت کچھ دیکھے گا جب تک جاپ پورے نہیں ہوں گے تب تک آپ کو رکشہ گہرے کے باہر نہیں نکلنا اس بات کا دوبارہ کہتا ہوں دھیان رکھیں اور پیچھے سے کوئی سکتی آواز دے آپ کو پیچھے سے دھیان رکھنا پیچھے سے کوئی سکتی آواز دینا تو بھوگ مت دینا پیچھے سے کوئی بھوٹ پریت آواز دے سکتے ہیں کہ لاؤ بھوگ لاؤ میں پرکٹ ہو گیا تو آپ کو بھوگ دینا نہیں ہی دیان رکھنا ہے اس بات کا کیونکہ بہرہ بابا کیا ہوتے ہیں بہرہ بابا ہمیسے ہی آگے سے بھوگ مانگتے ہیں موں پر آپ کی بھوگ مانگتے ہیں پیٹ پیچھے نہیں مانگتے ہیں وہ بھوگ کی جب بھی بات کریں گے تو آپ کے سامنے کریں گے پیٹ پیچھے نہیں کریں گے اس لئے پیٹ پیچھے بھوگ مانگنے کا مطلب ہے کوئی پریت آتما مانگ رہی ہے آپ ساو دان رہنہ دینا مات اکتالیس دن میں پرتیرات کالے حقیق کی مالا سے اکتالیس مالا کا جاپ آپ کو کرنا ہے اپنے گھر کو نکل جانا ہے جاپ کر کے اکتالیس دن میں پرتیرات آپ کو اکتالیس حقیق کی مالا سے جاپ کرنا ہے حقیق کی مالا سے اکتالیس مالا جاپ کرنا ہے اور جاپ کرنے کے بعد میں آپ اپنے گھر میں جا سکتے ہو سامان جیسا ہے ویسا ہی وہاں چھوڑ دینا اس میں کوئی بھی حرکت مت کرنا چینج مت کرنا صوبہ کیا کرنا ہے صبح اس سامان کو کسی پیڑ کے نیچے رکھ دینا ہے جو بھی سامگری بنتے ہیں جو فرصد رو چڑھانا پڑے گا اس بات کا دیان رکھنا اور جو بھی سامگری رہے گی وہ سامگری آپ لے جا کر کے کسی پیڑ کے نیچے رکھ دیں تو ایسا ہوگا کہ ایک دن وہ سامگری آپ کے سامنے دیکھتے دیکھتے گائے ہو جائے گی اگر سامگری آپ کے سامنے جس دن سے گائے ہو جائے سمجھ لینا آج بے رہو گے گھنٹ تیار ہو گئے آپ کی جو سادنہ اسے کھنڈت کرنے کے لئے اب آپ پوری طرح سے سرکشت رہیں گھر میں بھی سرکشت رہیں باہر بھی سرکشت رہیں چوکس رہیں جاگرک رہیں اچھی طرح سے ایک پل کے لیے بھی آپ کی جاگرکتہ بھنگ نہیں ہونی چاہیے کیونکہ سادنہ جتنی جوڑدار ہے اتنی میند جوڑدار ہوتی ہے سادنہ بہت اونچی ہے بہت اگر ہے اس لئے سرم بھی آپ کا بہت تیز بڑھے گا تو اس بات کا آپ خیال رکھیں کہ آپ کی سادنہ بھنگ کرنے کا سمجھ رنوں کا آ گیا ہے اور اب آپ کو نیڈر رہ کے نربک رہ کے استھر رہ کے ہمالے کی طرح استھر رہ کے سادنہ کرنے ہیں یہاں تک ہو گئی یہ بات یہ سادنہ اتنی جبردست سادنہ ہے کہ اس میں اشت بہرو چلتے ہیں خود جو کی سادق کو درسن دیتے ہیں واقعیدہ اگر درسن نہ ہو تو بھی سپنے میں درسن ہو جائیں گے باقی سدھی نشتیت ہے سدھی میں کوئی فرق نہیں ہے سدھی سو پرشنٹ آپ کو ملے گی ملے گی اب جب بھی کسی کام میں بابا کی سکتی چلانا ہو تب کیا کرنا پڑے گا اکیس بار منتر پڑ کر کے تین بار آپ کو پھونک مار دینا پڑے گا دنیا کا کوئی بھی ایسا کام نہیں ہے جو نہیں ہو سکتا ہر کام ترمت آپ کا کام ہو جائے گا ایسا کوئی کام نہیں ہے جو کام آپ نہیں کر سکتے مارن موہن اچاتن آکرشن وشیکرن کچھ بھی شڑکرم سے لے کر کے کچھ بھی جوہا سٹا لوٹری کچھ بھی کوئی بھی کام ہو آپ کا بس اکیس بار منتر پڑ کے پھونک مار دو تین بار آپ کا کام ترنت ہو جائے اسی سادھنا کو شروع کرنے سے پہلے ایک مالا سری گانیش منتر کی آپ کو کرنے پڑتی ہے اوم گنگن پتے نہیں ہے کوئی بھی ہو گانیش شکم منتر آپ لے لیجیے اس کی ایک مالا آپ کو کرنے پڑتی ہے پھر پھر کیا کرنا پڑتا ہے ایک مالا اوم نماز شیوائے کی اس میں کرنے پڑتی ہے اب ایک مالا اوم کرام کریم کریم کالی مہا کالی چنڈی یکلی اور اگر وہاں کاری Shakira اگر آپじゃ کچھ مالا کر likewise یہ سادنہ وہی کریں یہ سادنہ وہی کریں جس میں ڈر کا لیش ماتر بھی نہیں ہو کیونکہ سادنہ کال میں بہرونجی کے گھن سادنہ بھنگ کرنے کی پوری پوری کوشش کرتے ہیں اس لئے سادنہ میں ڈر نامنا ہے دھیان رکھنا ہے اس بات کا جس کے پاس یہ استطیق ہوگی جس کے پاس یہ صدیق ہوگی اس کے لئے مسان کی کوئی بھی کریا اور شٹکرم تو چٹکیوں کا کھیل ہے بہرون بابا اپنے صادق کو عویدان دیتے ہیں بہرون بابا کا صادق کسی سے بھی نہیں ڈرتا اس سادنہ میں بہرون بابا کے گھن خود ہی صادق کو اتنا ڈر آ دیتے ہیں کہ اس کے آگے ڈر نام کی چیز رہتی نہیں یہ سارا ڈر ختم ہو جاتا ہے جب کبھی ایسا ہو کہ آپ کو لگے کہ ڈر بڑھ رہا ہے تب کیا کرنا ہے آپ کو جو بسم آرتی سے آپ جو بسم لے کے آئے تھے اس بسم کو چاروں طرف اچھالنا ہے آپ کو چاروں طرف اچھالتے اچھالتے ایک منطر کا پریوں کرنا ہے اوم بند شو بند شو بند شو بند اوم بند شو بند شو بند شو بند شو بند تین بار اوم بند ایک بار ایسا آپ کو بولتے ہوئے چاروں طرف اس بسم کو اڑا دینا ہے اس بسم کو اڑاتی سکتیاں گائب ہو جائے گی پر انتو جب تک وہ گائب نہ ہو تب تک خاص دیان رکھنا ہے کہ گہرے سے باہر آپ کو ہرگز نہیں نکلنا ہے وہی آپ کی جیون بیمہ پولیشی ہے اس کا دھیان رکھنا رکشہ گیرا ٹوٹا سمجھ لینا یمراجی بینسے پر بیٹھے آپ کا یہ انتظار کر رہے ہیں کیونکہ بیرم بابا کی سینہ بڑی اگر اور بشن ہوتی ہے سادنا پرن ہونے کے بعد بھی آپ کو بیرم بابا کے گن سانتی سے نہیں بیٹھنے دے سکتے دھیان رکھنا اس میں بھی تھوڑا سا رکھ کر کے پھر آپ گہرے کے باہر نکلنا جیسے آپ کی سادنا تین وجہ ختم ہو گئی مان لو تو آپ سوا تین یا ساڑے تین نکلنا اس سے پہلے مت نکلنا کم سے کم تھوڑی دیر آپ پھر گہرے کے اندر بسلام کرنا اس پرکار سے آپ اس کام کو کر سکتے ہیں اس کام کو کرنے کے لیے یہ ساری باتیں میں نے بتا دیئے آگے کیا ہے آپ کے عادیس پر جو سینہ ہے نا بیرم بابا کی گنوں کی وہ آپ کے عادیس پر اچھا یا برا کوئی بھی کام بولو گے تو ترنت کر دے گی بس ان کو ہر اماوشہ جو آپ نے اس سادنا میں بھوگ دیا ہے وہ بھوگ ہر اماوشہ ان کو دینا پڑے گا آپ کی سدھی سکریہ رہے گی اور آپ کی سادنا نشکنٹک چلتی رہے گی اس سادنا میں اکتالیس راتوں میں ایک رات ایسی آتی ہے جو میں نے بتائی دیا آپ کو کہ آپ کی پرتکشا کرتا ہے اور وہ جب تک چلا نہیں جائے تب تک چار بجے سے پہلے آپ کی سادنا کی بار نہیں نکلیں گے سادنا جتنی بیانک ہوگی اس کی سدھی بھی اتنی سکتی سالی ہوگی بس سادنا میں ٹکنے والا چاہیے اور اس میں ڈرک نام کی کوئی چیز نہیں ہونے چاہیے نربھے وقت ہی اس بیرو بابا کے سادنا کو کر سکتا ہے وہی ان کا بھکت ہونے کے لائک ہے سادنا میں پرساد روج چڑے گا دیان رکھنا اور روج پرشاد چڑے گا روج میں نے بتا دیا کیسے کیسے کیا کیا کرنا ہے کسی پیڑ کے نیچے آپ پرساد کو رکھ دیں گے جو بھی بھوگ لگے گا اس بھوگ کو رکھ دیں گے تو کیا ہوگا وہ بھوگ ایک دن گائبونا شروع ہو جائے گا اور گائبو جاتا ہے تو سمجھ جانا کہ اب آپ کی سادنا شروع ہو چکی ہے سادنا ایکٹیویٹ ہو چکی ہے اور بیرو بابا کے گھن اب آپ کو کبھی بھی بادد کر سکتے ہیں سادنا کو روکنے کی آپ بھی پوری کوشش رہے گی دوستو اس پرکار سے اس سادنا کو کر کے اس سنسار میں کوئی بھی کام آپ کر سکتے ہیں اپنا بھی کر سکتے ہیں دوسروں کا بھی کر سکتے ہیں لیکن اپنا بھی بھلا کام کرنا اور دوسروں کا بھی بھلا کام کرنا دوسمن کا بھی برا مت کرنا آپ نے ایک بات پر گھوڑ کیا ہوگا ساد کہ جو سادنا ہی ہم کرتے ہیں ان میں ہم کو دراتے کیوں ہیں کس لئے دراتے ہیں اگر آنا ہی ہے آپ کو ایک دن تو درانا کس بات کا ہے درانا اس بات کا ہے کہ جتنا آپ کو وہ درائیں گے اتنا آپ ڈر اڈرا کر کے ایک دم ڈر سے پریپکو ہو جاؤ گے اور اب آپ کو ڈر نام کی چیز نہیں رہ گی آپ نے دیکھا کہ آپ لوگ ساپ سے ڈرتے ہیں کچھ لوگ ایسا ہوتے ہیں جو ساپ کا بٹ سے مو پکڑ لیتے ہیں دبا لیتے ہیں اس کو ہلنے نہیں دیتے ساپ کو ان کا ڈر نکل گیا ہے آپ کا ڈر ہے اس سنسار میں جو بھی کوئی پاپ ہوتا ہے نا وہ ڈر سے ہوتا ہے ڈر نہیں تو کوئی پاپ نہیں جتنی بھی ہتیاں ہوتی ہے سب ڈر سے ہوتی ہے چاہے کوئی اپنی منگیتر کا یا اپنی پریشی کا کاٹ کے پہنتیش ٹکڑے کر دے تو بھی وہ ڈر سے کرتا ہے کوئی کوئی ڈر اس کو لاغو ہے کوئی ڈر لگا ہوا اس لیے وہ کرتا ہے ڈر نہیں تو وہ کیوں کسی کو مارے گا جب تک ڈر پیدا نہیں ہوگا تب تک پاپ پیدا نہیں ہوگا پاپ ہمیشہ ڈر کے پیچھے ہی پیدا ہوتا ہے اس بات کا خیال رکھنا تو آپ کو آپ اپنے جیون میں کوئی پاپ پورا کرتے نہیں کرو اس لیے جتنی سکتے سالی سادنہ ہوگی اتنا ہی ڈر اس میں زیادہ ڈالیں گے ڈر دے ہوتا زیادہ ڈالیں گے تاکہ ان کا جو بھکت ہے وہ نیڈر ہو جائے ایک دمدر بھی کو جائے وہ کوئی مارنا نہیں چاہتے آپ کو وہ آپ کے بیتر کا ڈر نکالنا چاہتے کر نکل گیا تا آپ اس ڈرتی پر پاپ نہیں کرو گے کیونکہ پاپ ہمیشہ ڈر پوک آدمی کرتا ہے ویر پروس کبھی پاپ نہیں کرتے پاپ ڈر پوک آدمی کرتے کمزور کائر آدمی کرتے اور بھرگوان کو اپنا کائر بھکت پسند نہیں ہے چاہے ہنمان جی ہو چاہیے ہو بیرہا بابا ہو کوئی بھی ہو کائر بھکت بھگوان کو پسند نہیں ہے بھگوان کو تو ویر بھکت پسند ہے تو بیر بابا کی گھنوں کو تو آپ جانتے ہیں وہ تو سوپر ویر ہوتے ہی ہیں کہنا کیا ہے تو اس لئے ڈر اس سادنا میں یا کسی بھی سادنا میں آتا ہے وہ آپ کی پریپکوتہ کے لئے آتا ہے کہ آپ پریپکو ہو جاؤ فل پورا پک جائے تب وہ مٹھا ہوتا ہے نا پورا پکا ہوا فل ایک دم سوادشت ہوتا ہے اور پورا پکا ہوا جو سسے ہوتا ہے پورا پکا ہوا جو بھکت ہوتا ہے اس کا سواد ہی الگ ہے اس لئے اپنے بھکت کو پہلے پورا پکا لیتے ہیں کہ اچھے طرح سے پک گیا اب یہ پاپ نہیں کرے گا تو دوستو اس طرح سے یہ جو سادنا ہے یہ سادنا بڑی قیمتی سادنا ہے دوستو بہت اچھے سادنا ہے آپ بھی اپنے جیون میں دی کرنا چاہو تو اتنی نربکتہ پیدا کر کے اس سادنا کو ضرور کرنا اور منطر وغیرہ میں نے سب بتائی دیا کہ کونسا منطر لگے گا تو اس میں کوئی آوشکتہ تو کچھ ہے نہیں پھر بھی آپ گروہ کے تتوہ دان میں اس سادنا کو کر لینا رودرا نے یہ سادنا کی ہے آپ کو کوئی بھی سوال پوچھنا ہو تو رودرا سے آپ پوچھ سکتے ہیں اس سادنا سے سماندید کوئی بھی پرشن آپ رودرا سے کر سکتے ہیں رودرا آپ کے پرشنوں کا اتر چاہیں گے تو دے دیں گے وہ ان پر ڈیپینڈ ہے اگر بیجی رہیں گے تو نہیں دے پائیں گے اگر نہیں رہیں گے تو دے دیں گے کیونکہ وہ بھی بہت انچی چیز ہے تو پھر اتنا آسانی سے ان سے بات کرنا بھی سمباؤ نہیں ہے اگر ہو جائے آپ کا اتر مل جائے تو آپ کا بھگی ہے اس سادنا سے سماندید کوئی بھی بات ہو رودرا آپ کو بتا دیں گے دوستو ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں اور پہلی بارہ پر ہماری چینل پر آئے چینل کو سبسکرائب کریں پاس مجھے بیل آئیکون کا بٹن بہت بہت دیں تاکہ ہمارے گھان بڑھ دیکھ جانکاری پرن ویڈیو جیسر کشنا دوستان موسیقی